بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر مار دیا آپ زخمی ہو گئے آپ کے سر سے خون پہنے لگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو خبر ہوئی تو وہ ابو جہل کے پاس پہنچے اور اس کے سر پر اس زور سے کمان ماری کہ وہ زخمی ہو گیا حضرت حمزہ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور عرض کی کہ بتیجے میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہو سکتا ہاں اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو مجھے بہت خوشی ہو گئی حضرت حمزہ نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے خواتین صورت ہمارا اللہ ہمارے نبی اور ہمارا دین بدلے سے خوش نہیں ہوتا یہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب ہم دل سے مسلمان ہو جاتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان دل سے مسلمان کیسے ہو سکتا ہے آج رمضان کی ستائیس می رات ہے آج کی رات کو لیلت القدر بھی کہتے ہیں یہ رات ہزار راتوں سے زیادہ افضل ہوتی ہے ہم آج کی رات یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم دل سے مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت عالم اسلام کے مشہور سکالر اور مبلغ مولانا تارک جمیل صاحب موجود ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ ہم آج کی رات اپنے دل کو مسلمان کیسے بنا سکتے ہیں مولانا مولانا یہ بتائیے گا کہ ایک مسلمان کا دل کیسے مسلمان ہو سکتا ہے ایک حدیث یاد آئی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مل اسلام اسلام کیا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تُو دل اپنے اللہ کو دے دے اسلام یہ ہے کہ تیرے دل میں اللہ کے سوا اور کوئی نہ ہو اللہ کی محبت کے سوا اور کوئی نہ ہو یہ تو تیرے اندر کی چیز ہے اور باہر اس کا جو ظہور ہے وہ اس شکل میں ہے کہ تیرے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے اور تو سب کے لئے سلامتی بن کر رہے ہیں لیکن مولانا آج کل تو مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان ہی تنگ ہو رہے ہیں پاکستان جیسے ملک میں آپ دیکھیں کتنے لوگ مسلمانوں کے ہاتھ ہم بڑھ رہے ہیں تنگ ہوں رہے ہیں اس لیے کہ وہ دل میں وہ اس درجے کا نہ تعلق ہے اور نہ دین کو بھئی یا ویتہ ہم نے سیکھا بھی تو نہیں تو سیکھنے سے آتا ہے صرف مسلمان کے گھر پیدا ہم کوئی قوم تو نہیں ہے بلوچ کے گھر میں پیدا ہوا تو بلوچ اور پتھان کے گھر میں پیدا ہوا تو پتھان ہم تو ایک ملت اور امت ہیں جن کا ایک زندگی گزارنے کا خاص راستہ ہے تو وہ سیکھا جاتا ہے جیسے آپ نے صحافت کو سیکھا تو ایسے دین بھی سیکھا جاتا ہے وہ سیکھا نہیں گیا سیکھا نہیں گیا لیکن دین کے دو پورشن ہیں مولانا جہاں تک میں نے اس مذہب کو اپنے مذہب کو سیکھنے کی کوشش کی اس میں کچھ تو عبادات ہیں ہمیں نواز کیسے پڑھنا چاہیے روزہ ہمیں کیسے رکھنا چاہیے عمرہ ہمیں کیسے ادا کرنا چاہیے حج کیسے کرنا چاہیے یہ ساری عبادات جو مسلمان اسلامی ملک میں رہ کے ادا کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھا انسان ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہوتی ہے جس کے لیے تربیت کی بہت ضرورت ہے لیکن انفارٹنیلی ہم سب شکل سے ہولیے سے عبادات سے تو بڑے مذہبی نظر آتے ہیں لیکن اندر سے مسلمان نہیں ہیں ایک اچھے انسان اچھے مسلمان نہیں ہو سکے کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ شاید ہمیں تربیت نہیں دی گئی جی میں تو وہی پہلے عرض کہنا ہے تربیت بھی نہیں تربیت نہیں ہوئی اور میں آپ کو پھر اس پر رمضان کی ورکت ہے مجھے وہ حدیث موقع کی یاد آ رہی ہے کہ ایک تو بات یہ ہے جو آپ نے شروع میں فرمائی ہے کہ عبادات محدود ہیں اور ان میں کوئی کسرت زیادہ مطلوب بھی نہیں ہے نمازیں صرف پانچ ہیں روزے سال میں تیس ہیں حاج زندگی میں ایک دفعہ ہے زقاد بھی صرف مالداروں پر ہے تو عبادات عبادات تو اللہ تعالی نے گنچ ان کے محدود بتائی ہیں لیکن انسان کا جو انسان سے معاملہ ہے جس کو اخلاقیات کہتے ہیں وہ تو لا محدود سلسلہ ہے اور دو حدیثوں سے پتا چلتا ہے کہ اسلام کی ابتداء اور بنیاد عبادت ہے اور اس کی انتہا وہ اچھے اخلاق کہ ایک حدیث میں آ کر ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ مل اسلام اسلام کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ کلمہ نماز روزہ حج دکات یہ اسلام ہے یہ شروع مدینہ کا واقعہ ہے پھر آخری حج کے موقع پر عمر بن عبصر رضی اللہ عنہ یہ سوال جبریل نے کیا جو میں نے پہلے بتایا تھا یہ دوسرے صحابی ہیں عمر بن عبصر رضی اللہ عنہ یہ انہیں اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ مل اسلام اسلام کیا ہے تو آپ نے فرمایا اطعام الطعام وطیب الکلام کہ اسلام ہے میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا پھر اس کے ساتھ ایک اور حدیث جوڑیں تو آپ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ اریدو ان یکم لائیمانی تو آپ نے فرمایا حسن خلقک یکم لائیمانو تو اپنے اخلاق اچھے کر تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا تیرے گھوڑا دیز ابھی یاد ہے یہ آپ نے فرمایا واللہ ہے لا یومن واللہ ہے لا یومن واللہ ہے لا یومن اللہ کی قسم ایمان والا نہیں اللہ کی قسم ایمان والا نہیں صحابہ پر تو حیبت چھا گئی تین دفعہ قسم کھا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والا نہیں تو انہوں نے پوچھے یا رسول اللہ من کون یا رسول اللہ تو آپ نے فرمایا جس سے پڑوسی ہر وقت تنگ ہوں وہ ایمان والا نہیں ہے تو تکمیل ایمان اخلاق کے ساتھ ہے عبادات تو محدود سی ہیں اور اخلاق لا محدود چپٹر ہے اس میں وہ بالکل لمصفر ہو چکے ہیں نمازی بے نمازی تقریباً برابر ہیں تو مسجدوں کے اندر لڑائی ہوتی ہے افتار کے دوران آپ نے ملائزہ کیا ہوگا پاکستان میں بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ افتار کے وقت مسجد کے اندر ایک روزہ دار دوسرے روزہ دار کو گریبان سے پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے یہی اس کی وجہ اخلاقی گراوٹ بہت زیادہ ہے اچھا حضور یہ بتائیے گا یہ روزہ ہے کیا اور اصل اس کا مقصد کیا ہے صرف بھوکا رہنا اس کا مقصد ہے یا یہ ایک ایسا پیکیج ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو سادھ نبھانا ضروری ہے بھوک کے ساتھ ساتھ جی یہ تھوڑی سے میں روزہ کے بارے میں چند ایک چیزیں وضاحت کر دوں کہ ایک تو اللہ نے شروع سے امتوں پر یہ روزہ رکھا ہے اور اس مہینے کا نام اللہ نے رمضان رکھا ہے رمضان کا لفظ قرآن میں آتا ہے شہر و رمضان تو اس سے معلوم ہوا کہ عربوں کے نام رکھنے سے پہلے اللہ نے اس مہینے کا نام رکھ دیا تھا شہر و رمضان رمضان کو عربی زمان میں عربی میں رمضان جلنے کو کہتے ہیں رمضہ یرموزو جلنا تو جلنے کا جو مفہوم اس روزے کے ساتھ رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آگ کی بٹی میں جو چیز ڈالیں وہ جل جاتی ہے تو جب آدمی صحیح روزہ رکھتا ہے اپنی شرائط کے ساتھ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو منسان نفس ہوشی شہر رمضان جس نے رمضان کے مہینے میں اپنے نفس کی حفاظت کی پھر روزہ رکھا تو اس سے جو اس کے ایک بھوک اور پیاس کی ایک حرارت پیدا ہوتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ اس کے سارے سال کے گناہ ڈالتا جاتا ہے اور جلاتا جاتا ہے ڈالتا جاتا ہے اور جلاتا جاتا ہے یہاں تک کہ انتیس کی رات اس کے ذمہ کوئی گناہ یا رمضان کو صحیح طور پر گزارتا ہے تو ایک تو بھوک پیاس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور یہ بھی فرماتا ہے کہ روزہ میرے لئے اصوم لی وانا اجزا بیہی یا انا اجزی بیہی کہ روزہ میرے لئے ہے اس کی جزا میں خود ہوں یا اللہ فرماتے ہیں اس کی جزا میں خود دوں گا کہ یہ ساری چیزیں اللہ گنواتا ہے کہ یہ اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے میرے لئے کھانے کو چھوڑتا ہے میرے لئے پانی کو چھوڑتا ہے میرے لئے لذت کو چھوڑتا ہے میرے لئے تو یہ بھوک پیاس اس کو اللہ کا قرب نصیب کرتی ہے اور اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور یہ اللہ کا قریب اللہ کا یہ مقرب بنتا ہے پھر اس عمت پر تو اللہ تعالی نے ویسے ہی مہربانی فرمائی کہ ہمیں سہری عطا فرما دی پہلی امتوں کا روزہ تو چوبیس گھنٹے کا ہوتا تھا افتاری سے افتاری لیکن اس عمت پر اللہ کے حبیب کے صدقے اللہ تعالی نے کرم فرمایا کہ ہمیں سہری کا بھی حکم دیا افتاری کا بھی حکم دیا اور دونوں کو بابرکت کرا دیا شروع میں روزے ایسی ہی فرض ہوئے جیسے کہ پہلی امتوں پر فرض تھے کہ چوبیس گھنٹے کا روزہ پھر ایک صحابی ہیں ان کا نام ہے قیس بن عصرمہ رضی اللہ تعالی یہ انساری صحابی ہیں یہ اپنے کھیت سے کام کر کے آئے اور بیوی سے پوچھا کچھ افتاری کا ہے تو وہ کہنے لگی کوئی نہیں تم بیٹھو میں ترے لیے لاتی ہوں تو وہ لینے گئیں تو ان کو نید آ گئی اور روزے کی ترتیب یہ تھی کہ اگر آدمی سو جاتا اور صورت ڈوب جاتا تو پھر اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا تو ان کو تھوڑی تاخیر ہوئی واپس آئیں تو وہ سوئے ہوئے تھے تو وہ کہنے لگے حلق تا یا قیس تو تو حلاق ہو گیا قیس وہ کہنے لگے کیسے وہ فرمانے لگی تیرا تو اگلا روزہ شروع ہو گیا تو سو گیا تھا اور صورت ڈوب گیا اور مجھے تاخیر ہو گئی تھی دونوں نے رکھ لیا دوپہر کے وقت وہ بے ہوش ہو گئے تو اللہ کے رسول کو جا کے عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیس کا یہ حال ہے تو اس وقت اللہ تعالی نے پھر قرآن اتارا تکلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموسیام الیل اور اللہ تعالی نے سہری کا کھانے کو برکت والا فرمایا اور اللہ کے نبی نے فرمی تسحروا فإن فی الصحور برکا کہ سہری کا کھانا کھا اس میں بڑی برکت ہے تیسری چیز یہ ہے اس میں کہ اللہ تعالی جب تک آدمی پر کوئی حال نہ آئے تو اسے صاحب حال کا ادراک نہیں ہوتا ہے تو ایک ہر وقت کھانے والے کو کیا پتا کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے اور بھوکا کسے کہتے ہیں تو اللہ تعالی مالداروں کو سب کو بھوکا رکھتا ہے ان کے اندر یہ احساس بیدار کرنے کے لیے کہ ان غریبوں کا احساس کرو جنہیں چوبیس گھنٹے میں کبھی ایک وقت ملتا ہے کبھی وہ بھی نہیں ملتا اکثریت تو دنیا کی فقیر ہے ہمیشہ ہر دور میں تو غریب کا احساس پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالی یہ انسان کو اس حال سے گزارتا ہے کہ اگر اس کا شعور بیدار ہوگا تو پھر اسے احساس ہوگا کہ ہاں پھوک یہ ہے اور مجھے پھوکوں کا خیال کرنا چاہیے یہ متوجہ کرنے کے لیے ہے مالداروں کو فقیروں کی طرف غریبوں کی طرف کہ ان کے فقر کا خیال کریں اور ان کے ان کے کھانے پینے کا خیال کریں اور صرف اپنا ہی پیٹنا بھریں اپنے ہی اوپر اپنے ہی اوپر نہ لگائیں بلکہ اللہ تعالی نے ہمیں اپنے اوپر خرچ کرنے کا طریقہ بتایا ہے کلو و شربو و لا تصرفو یہ توری زندگی کا قانون ہے کہ کھانا پینا مکان لہائے سواریاں سب کرو کوئی منع نہیں حلال طریقے سے سب جائز ہے لیکن اس میں اسراف نہ کرو پھر اس فرمایا و لا تبدر تبدیرہ کہ بے جا خرچ نہ کرو جہاں خرچ کرنے کا موقع ہی نہیں وہاں خرچ نہ کرو تو اس سے ہمیں روکا گیا جسی ساری روزے کی حکمتوں میں ہے پھر ایک اگلی چیز جو ہمارے جسم سے متعلق ہے ہماری سہر سے متعلق ہے کہ ایک مہینہ جب صبر کے ساتھ رہتے ہیں تو پورے جسم کی اوورالیں بھوجاتی ہے یہ الگ بات ہے کہ پاکستان میں سمو سے پکوڑے اس کو پھر برابر کر دیتے ہیں لیکن لیکن اگر صحیح طرح سے سہری افتاری ہو تو پورے مہینے میں سارے جسم کے فاسد ماتے جل کے ختم ہو جاتے ہیں حضور آپ سے یہ ایک سوال بھی مولانا چھوٹا سا پوچھتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ روزہ ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ اس میں بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم پہ حلال ہیں روزے کے دوران وہ ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے لیکن کیا صرف یہاں تک محدود ہے یا پھر سوچ بھی تبدیل کرنے اپنا رویہ بھی تبدیل کرنے اپنے در پرداش بھی پیدا کرنے اپنے در صبر بھی پیدا کرنے شاشتگی بھی پیدا کرنے کم سے کم منافع کمانا ہے کیونکہ رمضان کو سیزن کے طور پر بھی لیا جاتا ہے لوگ یہ کہتے ہیں یہ منافع کا موسم ہے اس میں کم چیزیں جو ہم نے کم قیمت میں چیزیں خرید دی اس کو زیادہ قیمت میں بیشنا ہے اور زیادہ زیادہ منافع بھی حاصل کرنا ہے یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمارا معاشرہ روز جس کا مطالعہ اور مشاہدہ کرتا ہے یہ سارے سوال میں نے مولانا آپ سے پوچھنا لیکن ایک چھوٹ سی بریک لوں گا اور بریک کے بعد مولانا تارک جمیل صاحب کے تھا کہ کیا صرف بھوک پیاس ہی روزہ ہے یا پھر اس کے اندر ایک شاہستگی بھی ہونی چاہیے پرداشت بھی ہونی چاہیے سبر بھی ہونا چاہیے منافع خوری کے طور پہ بھی اس مہینے کو استعمال نہیں کرنا چاہیے مولانا یہ آپ فرمائیے گا کہ یہ تو ٹھیک ہم نے بھوک تو پرداشت کر لی لیکن جو ہمارے اندر ان پیشنٹ ہم ہو گئے روزے کے دوران جس طرح ہم نے لوگوں کو ساتھ لڑنا شروع کر دیا جس طرح ہم نے منافرت پھیلانا شروع کر دی سوسائٹی میں جس طرح لوگوں کے ساتھ بتتمیزی کرنا شروع کر دی ہم نے جس طرح ہم نے زیادہ زیادہ منافع کمانا شروع کر دیا اس مہینے میں اس کو ہم کہاں پر رکھیں گے اس پر بھی مجھے ایک حدیث یادہ یہ لمبی حدیث ہے میں اس میں سے آپ کے سوال کے جو مطابق ہے دو تین جملے وہ میں آپ کو سناتا ہوں یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے سے پہلے خطبہ دیا تو اس کے میں دو تین الفاظ آپ کے سوال کے مطابق یہ ضرور تو آپ نے فرما ہو شہر الصبر وصبر صوابہ الجنہ وشہر المواسات یہ دو باتیں آپ نے اس میں فرمائی حدیث لمبی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے تو ہمیں صبر سکھاتا ہے جب میں روٹی نہیں کھا رہا ہوں حلال ہے پانی نہیں پی رہا ہوں یہ حلال ہے تو میں حرام سے اس سے زیادہ اولہ درجہ پر بچوں اور جب میں اپنے گھر میں بیٹھ کر نہیں کھا رہا ہوں تو میں ایسے ہی کسی کے ساتھ لڑائی چھگڑے سے بھی بچوں شہر المواسات یہ غم خاری کا مہینہ ہے یہ زخیر اندوزی اور ریٹ بڑھانے کے تارے بالکل خلاف اللہ کے حبیب کی یہ بات جا رہی ہے کہ آپ نے فرمایا یہ تو غم خاری کا مہینہ ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے کا مہینہ ہے نہ کہ اس میں چیزوں کے ریٹ بڑھا دیے جائیں اور منافع کمایا جائیں وہ تو منافع نہیں ہے وہ تو آخرت میں پتا چلے گا اس لئے تو اللہ نے حساب کتاب آگے رکھا ہے یا نہیں رکھا وہ اس کے لئے آگے کا دن آ رہا ہے وہ چیزیں خاص طور پر آپ نے ارشاد فرمائیں کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے اور یہ غم خاری کا مہینہ ہے ایک دوسرے کے حال لینے کا مہینہ ہے تو وہ ہماری اس کے لحاظ سے تربیت نہیں ہے تو وہ ہر چیز کو بس اچھے یہ جو رمضان میں اشراف کیا جاتا ہے مولانا آپ جیسے کہ پاہیسان میں پچھلے گیارہ مہینوں میں اتنا بیسن استعمال نہیں ہوتا اتنا کی استعمال نہیں ہوتا اتنے مرش اور مسالے استعمال نہیں ہوتے جتنے تمزان کے مہینے میں ہو جاتے ہیں اور اتنی چینی استعمال نہیں ہوتی گیرہ ماہ میں جتنی اس مہینے میں ہو جاتی ہے تو یہ تو ایک اصراف کی ایک عجیب و غریب سی صورتحال ہوتی ہے باگرسان میں اس کو ہم کیسے اس کو ہم کیسے کرتے ہیں اگر سماسے پاکوڑے نہ بنائیں تو ان کی صحت بہت اچھی ہو جائے لیکن وہ عید کے بعد لوگ زیادہ بیمار ہو رہے ہوتے ہیں بے ہنگم اور بے پناہ کھاتے ہیں اور اب تو بعض اوقات ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جب تک آپ کے سامنے پاکوڑا نہیں ہو گئے ہیں سماسہ نہیں ہوگا آپ افتاری نہیں کر سکیں گے آپ کی افتاری مکمل نہیں ہوگی جی 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 اور سب سے زیادہ مساجد کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ بڑی بڑی افتار وہاں پہ افتار ڈنرز ہوتے ہیں مسجد میں اور صفحیں لگا دی جاتی ہیں اور سب سے زیادہ اصراف وہاں پہ ہوتا ہے پکوڑوں اور سماسوں کا بلکہ بعض اوقات ایسے لگتے ہیں ایسے بین کی بے حرومتی ہو رہی ہے جی بالکل صحیح اچھا امالہ یہ فرمائیے کہ آج کی رات تو بڑی امپورٹنٹ ہے اور اللہ تعالیٰ نے آج کی رات کو ہزار راتوں کے برابر قرار دیا ہے تو آج کی رات کیا کرنا چاہیے ہمیں کیسے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اس میں تھوڑا ایک وضعات تو میں یہ کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو یہ ان تاک راتوں میں ایک رات کو متعین کیا ہے ستائیس کے ساتھ خاص نہیں ہے ستائیس بھی ہو سکتی ہے انتیس بھی ہو سکتی ہے اکیس بھی ہو سکتی ہے تیس بھی ہو سکتی ہے پچیس بھی ہو سکتی ہے اور عجب بات یہ ہے کہ اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ آپ شب قدر متعین ہو کر اتری اور آپ بتانے کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو کچھ لوگ آپ اس میں جھگڑ رہے تھے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے شب قدر بتائی گئی تھی لیکن تمہارے جھگڑے کو ناپسند فرما کہ اللہ نے اس کی تعین کو اٹھا دیا اب اسے ان پانچ راتوں میں تلاش کرو اکیس تیس پچیس تائیس انتیس اور علماء ارائے اس میں بازے کی ہے کہ وہ ستائیس ہوتی ہے لیکن جو جمہور علماء ہیں ان کے نزدیک یہ پانچوں راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے ٹیک یہ اس کے شان نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بنو اسرائیل کے چار مجاہدین تھے جنہوں نے اسی سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا ٹیک تو اس پر صحابہ غمگین ہوئے اور ارز کرنے کے یا رسول اللہ ہماری تو عمر بھی اسی سال نہیں ہوتی تو ہم تو ان کو نہیں پہنچ سکتے تو ابھی وہ مجلس برخواست نہیں ہوئی تھی کہ اللہ تعالی نے یہ صورت اتاری اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٌ کہ ہم نے تمہیں عمر تو تھوڑی دی لیکن ایک رات تم ایسی دے دیتے ہیں جو ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہے تو وہ ترہی سال سے بھی اوپر چلا جاتا ہے تو اس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ یہ جو شب قدر میں جو کھڑا ہوگا نماز کے لیے یا بیٹھے گا تلاوت کے لیے یا ذکر کے لیے یا دعا کے لیے تو اللہ تعالی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا اور ایک لمبی حدیثہ اس کا میں آخری حصہ آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں ایک تو تو ہر رات رمضان کی اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا ہو تو میں عطا کروں کوئی توبہ کرنے والا ہو تو میں اس کی توبہ قبول کروں کوئی بخشش کا چاہنے والا ہو تو میں اس کی بخشش کروں کوئی ہے جو غنی کو کرزہ دے جس جو غنی پورا پورا دینے والا ہے اور جس غنی کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں ہے کوئی ہے جو اللہ کو کرزہ دے تو یہ مہینہ تو اوروں پر خرچ کرنے کا ہے نہ کہ پیسے جوڑنے کا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر رات ہر رات لاکھوں انسانوں کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتا ہے اور جس جب لیلت القدر آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جبریل کو فرماتے ہیں کہ تم فرشتوں کو لے کر زمین پہ اتر جاؤ تو وہ ایک جھنڈا لے کر آتے ہیں سبز رنگ کا اسے وہ بیت اللہ کی اوپر گاڑ دیتے ہیں اور اپنے پروں کو پوری دنیا پر پھیلا دیتے ہیں اور مشرق سے مغرب تک پوری دنیا جبریل کے پروں تلے ڈھاپ دی جاتی ہے پھر جبریل ملائکہ سے فرماتے ہیں کہ تم جاؤ ساری دنیا میں پھیل جاؤ جو کھڑا ہوا ہے اللہ کو یاد کر رہا ہے جو بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کو یاد کر رہا ہے جو نماز پڑھ رہا ہے جو ذکر کر رہا ہے جو تلاوت کر رہا ہے جو دعا کر رہا ہے اس کی دعا پر آمین کہو اس کے ساتھ جا کے مسافہ کرو تو سارے فرشتے پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں مولانا یہاں پہ وقفے کا وقت ہے آپ کی قطعہ کلامی کر رہا ہوں لیکن اس بات کو یہی سے دوبارہ استوار کریں گے خواست ایک چھوٹی بریک و بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں مولانا تارک جمیل صاحب ہمارے صورت موجود ہیں آپ ان کی گفتگو سن رہے تھے مولانا وہیں سے سلسلے کو جوڑتے ہیں جہاں پہ یہ بات منقطع ہو گئی تھے جو لوگ نصیب والے اس رات میں جاگ رہے ہوتے ہیں کوئی ذکر میں ہے کوئی تلاوت میں ہے کوئی دعا میں ہے کوئی نماز میں ہے تو وہ ان کی دعاوں پر آمین بھی کہتے ہیں اور ان سے مسافہ بھی کرتے ہیں غیر محسوس طریقے سے کہ جب صبح صادق ہوتی ہے اور سہری کا ٹائم قتم ہوتا ہے تو پھر جبریل فرماتے ہیں الرحیل الرحیل چلو بھئی واپس چلو واپس چلو تو پھر وہ کہتے ہیں یا جبریل موسنا ربنا فی حوائج المؤمنین من امت محمد تو وہ کہتے ہیں جبریل اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا اللہ کے محبوب کی امت کے بارے میں تو جبریل فرماتے ہیں نظر اللہ علیہم فی هذه اللیلتی فعفع عنہم اللہ اربع تو جبریل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب پر نظر کرم فرمائی اور آج کی رات سب کو معاف کیا لیکن چار آدمیوں کی بخشش نہیں ہوئی تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ منہم یا رسول اللہ وہ کون ہیں جن کی آج کی رات بھی بخشش نہ ہو سکی تو آپ نے فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا ایک شراب پینے والا جو شراب کا عادی ہو وہ آج کی رات اس کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا ہے اس کی بخشش نہیں ہوئی ہے اب کتنے ہیں جو ہمارے بھائی غفلت کی وجہ سے اس کام میں مبتلا ہیں تو وہ اس قدر کتنی بڑی محرومی ہے ان بھائیوں کی کاش میرے بس میں ہوتا تو میں سب کے پاؤں پکڑ کے ان سے توبہ کرواتا تو وہ شب قدر میں بھی نہیں بخشے جاتا دوسرا ہے آق ان لے والی دی ہیں ماں باپ کو دکھ دینے والا ماں باپ کا نافرمان اور ماں باپ کے لیے تکلیف کا باعث بننے والا ایک اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی اس سے بھی ہمارا پاکستان بھرا پڑا ہے یہ تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی تو آپ نے فرمایا یہ تو اللہ ہی کوئی پتا ہے کب آئے گی تو انہوں نے عرض کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں تو آپ نے ارشاد فرمایا جب ماں کو ضلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی تو میں تو پوری پورا ملک پھرتا ہوں تبلیغ کے سلسلے میں دنیا بھی پھری ہے گھر گھر میں ماں کو بے عزت ہوتے دیکھا ہے کوئی لاکھوں کروڑوں میں چند بچے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں ورنہ آج کل کی اولاد تو وہ ناسور ہے تیسرا فرمایا قاتع و رحم جو رشتے داروں سے قطع تعلق کرتا ہو اور ان کے ساتھ پت سلوکی کرتا ہو یہ ساری وہ چیز آرہی جو آپ نے فرمایا تھا شروع میں کہ نماز روزہ تو ہے لیکن اخلاق نہیں ہے اچھا انسان نہیں ہے تو اسی کو میرے نبی منشن کر رہے ہیں میں حیران ہو کہ یہ چار چیزیں وہ بیان کی ہیں جن کا تعلق کی اخلاقیات کے ساتھ عبادات کے ساتھ نہیں ہے تیسرا فرمایا جو رشتے داروں سے قطع تعلق یہ بیٹھا ہے بھائی سے نہیں بولتا ماں سے نہیں بولتا چاچا سے نہیں بولتا جو رشتے ماں اور باپ سے بنتے ہیں ان کو زویل ارحام کہتے ہیں تو ان کے ساتھ جو قطع تعلق یہ ہوئے ہیں میرے نبی اس پر ایک اور حدیث اگراد میں جوڑ دیتا ہوں وضاحت کے لیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں پھر تین دن کے اندر اگر وہ صلح نہ کریں تو میری طرف سے یہودی مریں عیسائی مریں مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے یہ آپس کا توڑ اور لڑائی اس قدر خوفناک ہے صرف قطع تعلق بول کی حد تک اور جہاں قتل کیا جا رہا ہو ڈاکے ڈالے جا رہے ہو بچیوں اٹھائی جا رہی ہوں وہاں کیا ہو چوتھا فرمایا مشاہنن تو مشاہنن کہتے ہیں کینا رکھنے والا ایک اتا ہے بغث ایک اتا ہے کینا بغث تو یہ ہے کہ مجھے آپ سے نفرت ہے تو اس کو بغث کہتے ہیں اور ایک اتا ہے کینا جو اس سے اگلی فارم ہے کہ میں آپ سے نفرت بھی کرتا ہوں اور آپ کو نقصان بھی پہنچانا چاہتا ہوں اس کے لئے میں موقع ڈھونڈ رہا ہوں کہ میں اس کو کیسے نقصان پچھا ہوں جائز نہ جائز کسی طریقے سے میں اس کو نقصان پہنچا ہوں تو اس قیفیت کے ساتھ جو دل ہوتا ہے اس دل کو کینے والا دل کہتے ہیں اور اس شخص کو مشاہن عربی میں کہتے ہیں تو آپ نے اس شب قدر میں بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ چار آدمی نہیں بخشے جاتے ہیں میں دوبارہ دورہ دیتا ہوں شاید میرا کوئی بھائی سنے اور اللہ پاک اس کو اپنی طرح رجوع نصیب فرما دے آپ کے واسطے سے میری بات میرے بہن بھائیوں تک پہنچ جائے ایک شراب پینے والا ایک ماں باپ کا نافرمان ایک رشتہ داروں سے قطعہ تعلق کرنے والا لڑنے والا اور ایک دل میں کینہ رکھنے والا کسی کو نقصان پہنچانے والا یہ اس رات بھی نہیں بخشا جاتا باقی سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں اور اس رات کا ایک اور نام بھی ہے اس کو لیلت الجائزہ وہ عید کی رات عید کی رات کو لیلت الجائزہ کہتے ہیں جب عید کی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے بندوں جنہوں نے مزدوری کی رات کو قیام کیا دن میں روزہ رکھا تو ان کا کوئی ساتھ کیا کرنا چاہیے فرشتے کہتے ہیں اللہ انہوں کو معاف فرما دی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم گوار ہو میں نے سب کو معاف فرما دی ماشاءاللہ ملالہ یہ بتائیے گا یہ جو لیلت القدر ہوتی ہے اس کی نشانی کیا ہوتی ہے کس رات کو کون سے ایسے آثار ہوں گے اس رات کو جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ واقعی ہم نے لیلت القدر پا لی کوئی حتمی چیز تو اس میں ہے نہیں علماء نے ایتنا کچھ چند باتیں فرمائی ہیں کہ اس رات میں نہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی کھلا آسمان ہوگا اس رات شیعتین کو بھی مارا نہیں جائے گا وہ شیعتین اوپر جاتے ہیں تو ان کو مار پڑتی ہیں تو اس شیعتین کو نہیں مارا جائے گا صبح جو سورج طلوع ہوگا تو اس کی شوا میں تمازت نہیں ہوگی لیکن یہ کیسی چیزیں ہیں حتمی تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا لہذا ہمیں محسوس نہیں ہو سکے گا کہ کون سی رات تھی جو ہم نے پا لی اور وہ کون سی رات تھی جو ہم نہیں پا سکے پانچ راتیں ہیں پانچ راتیں جاگلے تو ایک یقیناً ہے مولانا آپ کو دوبارہ ڈسٹرپ کر رہا ہوں ایک چھوٹی بریک ہے اور بریک کے بعد اس سرسے کو یہیں سے دوبارہ جوڑیں گے ایک چھوٹی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید قواصلات مولانا تارک جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی گفتگو جاری تھی مولانا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ جس قسم کے پاکستان کے حالات ہیں ہم معاشی طور پر بدحال ہو رہے ہیں اخلاقی طور پر ہم گراوٹ کا شکار ہیں باہر جو ہمارے دشمن ہیں وہ ان کا غلبہ تیزی سے بڑھتا چلا جا رہے ہیں ہم آپس میں منافرت کا شکار بھی ہیں اور جس قسم کی صورتحال پورے ملک میں آپ کو دکھائی دیتی ہے اس کے بعد ہم کیا کریں ایسا کہ جس سے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں اور ہمارے مسائل ختم ہو جائیں یا کم ہو جائیں کیا کرنا چاہیے ہمیں بس میں تو آپ کے ذریعے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ ہم سب مل کر اجتماعی طور پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ آج ہی کی رات یہ ملک ہمیں ملا تھا ہمارے اپنے ہاتھوں یہ سفین انڈوہ ہے تو ادھر ادھر کی نواد کر یہ بتا کہ کاف اللہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گل آنے تیری رہبری کا سوال ہے اس ملک کے دوبنے کے ذمہ دار صرف سیاستدان نہیں ہے تارک جمیل بھی ہے جعوی چودری بھی ہے اور ہر فرد ہے ہم سب ہم سب اس اس نعمت کی ناقدری کا شکار ہوئے کتنی بڑی نعمت انسانی تاریخ میں کم ہی کم ہی دیکھنے میں پڑنے میں آئی ہے اور کیسی رات اللہ نے منتخف فرمائی شب قدر سبحان اللہ جو چیز شب قدر میں ملیں تو وہاں خون ایسے سستہ ہو جائے کہ ہم مالداروں کو غریب کا خیال نہ ہو غریب لوٹنے پر آیا ہوا ہو ڈاکو بن رہا ہو شراب پانی کی طرح ہو اور یعنی فہاشی عروج پر ہو تاجر تجارت کے نام پر دھوکہ دے سمیدار زراد کے نام پر تکبر کرے حکمران سیاسدان حکومت کے نام پر ظلم کرے ملتی تجارت کے نام پر ڈاکو بن رہا ہو تک ہے